نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں دا سٹیٹ سینٹینل اور میں ہوں راحل سنگھ بڑی خبر جو ہے وہ کشمیر کے بج بہارہ سے آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کل ایک جو ریلی کی بات کی جائے بہت سارے لوگ جو تھے وہ پی ڈی پی کے ان کے کاری کرتا بھی جو تھے اور ساتھی پی ڈی پی کی اگر پرمک کی بات کی جائے اس وقت جو ہیں وہ محبوع مفتی وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور کل کے دن کیونکہ سکس اینیورسری تھی اسی کو لے کر جو پی ڈی پی کے جو پرمک ہیں جو سپریمو ہیں جن کے دورہ پی ڈی پی کی شروعات ہوئی تھی مفتی محمد سہی جی ان کی کل سکس اینیورسری جو تھی وہ اس کو لے کر ان کے جتنے بھی کاری کرتا تھے پی ڈی پی کے سب ایک جگہ پر اکٹے ہوئے تھے اور ریلی کو لے کر وہ ایک سمبودھن کرنے والے تھے لیکن اس سے پہلے وہاں پر پولیس پہنچ چکی تھی اور ساری تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیوز بھی باہر آئے تھے اور آپ نے دیکھے بھی ہوگے کی کس طرح سے محمد مفتی جو تھی وہ چیزیں اپنی بتا رہی تھی لیکن پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کوویٹ کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی جو سنکھیا میں لوگ یا کاری کرتا جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی کو لے کر کیونکہ ان کی کافی زیادہ بحث بازی ہوئی تھی اور ابھی جو بات سامنے آئے ہے جو خبر سامنے میں بتایا جا رہا ہے کی دس پی ڈی پی کے جو لیڈر ہیں ان کے خلاف آئی 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 ریجسٹر ہو چکی ہے اور وہ یہ پولیس سٹیشن جو کہки جو کہ وہاں پر یہ ف آئی 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 جو ہے وہ ریجسٹر ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کی کیونکہ ان کے دوارا جتنے کے جیں جو لکھا گیا اس میں لکھاonen کے جن کشمیر ف scholید ایک پولیس پ metصار لے vazہاری شودGتن ، ٹک ہندگی پ 효اری آئی structures لیٹ مفتی محمد سعید ان پتشا باغ بج بیہاڑا یہ بج بیہاڑا کا ایک پتشا باغ ہے جہاں پر یہ پوری ان کے جو لوگ تھے جتنے بھی پڈی پی کے کارے کرتا تھے اور خود میں وہ مفتی کی بات کی جائے وہ اس میں موجود تھی اور وہاں پر یہ دیکھا گیا تھا کہ جتنے بھی ان کے کارے کرتا ہے ان کو ریلی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور پولیس بھی وہاں پر موجود تھی اور ابھی سیدھے طور پر یہ آرڈر بھی سامنے آ چکا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جت بھی وہاں پر بڑے بڑی لیڈر دس لیڈر تھے ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس سٹیشن بج بہارہ میں ریجسٹر کر دی گئی ہے اور جن کے نام میں آپ کو بتا دوں یہ لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے جو دس لیڈر تھے جن کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہے ان کا نام ہے عبدالرحمن بھٹ جعوید احمد شیخ نظمون ساکب سرتاج مادنی ماجید احمد خان عبدالرمجید رنگریز شوکت احمد تیلی مفتی سروار ارشد احمد گنئی اور نظیر احمد وید ان سبھی دس کے خلاف جو ہے وہ بج بہارہ کا پولیس سٹیشن وہاں پر ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر ہو چکی ہے اور اسی کے خلاف اب ایک ٹویٹ جو ہے وہ محبوبہ مفتی نے بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے سیدھا وہ بی جے پی کی پارٹی پر کیا ہے بی جے پی کے نیتاؤں پر کیا ہے بی جے پی کے کارکرتاؤں پر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کوئی نائنٹین کی جو ریسٹرکشنز رہتی ہے وہ صرف باقی نیتاؤں پر رہتی ہے باقی جو اور کوئی اگر ریلی کرنا چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو ان پر ریسٹرکشنز لگا دی جاتی اور ایف آئی آر ریجسٹر کر دیا جاتا ہے لیکن اگر بی جے پی کی بات کی جائے تو بی جے پی کی کوئی بھی ریلی ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہیں پر بھی ان کے لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہی انہوں نے اس ٹویٹ میں بھی کہا ہے اور جو یہ ایف آئی ایر کی جو ایف آئی ایر کی یہ پرچی ہے یہ بھی انہوں نے شیئر کیا اور سیدھے طور ان کے کہنا یہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین ریسٹسن اپلائی اونلی اون جو ہے وہ پی ڈی پی کے ہمارے ہی کارکرتاؤں پر ہوتی ہے اور نہ کی بی جے پی پر ہوتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کشمیر میں پروٹیسٹ کیا گیا جو پدھان منتری موڈی جی کو پنجاب میں ان کی ریلی کی طرف جو ہے جانے نہیں دیا گیا تھا روک دیا گیا تھا بیس منٹ کو ان کی گاڑی کھڑی اس کو لے کر بہت ساری جگہوں پر جو ہے بی جے پی کے کارکرتاؤں کا جو پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بھی یہ پروٹیسٹ ہوا لیکن پروٹیسٹ بھی ہوا لوگوں وہاں پہ کافی زیادہ بی جے پی کے جو کارکرتاؤں تھے وہ شامل بھی ہوئے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہی ان کے خلاف اس طرح کا کوئی ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا اور پی ایم کی ریلی کا بھی انہوں نے بات اس سیدھے اس اپنے ٹویٹ میں بات کہی ہے کہ جو پی ایم کی ریلی پنجاب میں ہوئی تھی وہاں کی بھی بہت ساری ویڈیوز ان کے ہی کارکرتاؤں جو ہے وہ سامنے لا رہے تھے وائرل کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ پردھان منتری جہاں جانا چاہتے تھے وہاں کتنی سنکھیاں میں لوگ جو تھے پنجاب کے فیروزپور میں وہاں پر موجود تھے اور وہ ویڈیوز بھی کافی زیادہ وائرل انہوں نے کہا کہ اگر اتنی سنکھیاں میں وہاں پر لوگ ریلی کو آ گئے تھے وہاں ریلی میں موجود پہنچ چکے تھے تو پھر ان پر کاروائی کیوں نہیں کی بی جے پی پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی تو یہ پھر صرف ہم پر یعنی کہ انہوں نے سیدھے اپنی ہی پارٹی کا نام جائے کہ پی ڈی پی پر ہی کیوں اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے انہوں نے سیدھے کہا کہ یہ جس طرح کی اگر سرکار کی بات کی جائے یا کیندر سرکار کی بات کی جائے یا بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کی جائے تو وہ صرف اپنے ہی چال چلتا ہے اپنے ہی منصوبے چلا رہا ہے کسی اور کو اگر کوئی بھی ریلی یا کسی سے بھی ملنا ہے تو اس کو بالکل بھی وہ کرنے نہیں دی جا رہی ہے جس طرح اس کے کل وہ ویڈیوز بھی وارے لائے تھی جہاں بیج بیہارہ میں یہ پورا ان کا ایک ریلی کا سمبودن ہونا تھا جہاں پر سکس ڈیتھ اینیورسیری جو ہے اس کو لے کر یہ پی ڈی پی کے جتنے بھی کارے کرتا تھے اور خود محبوبہ موفتی اور ان کے جتنے بڑے لیڈر سے جن کے ابھی اس ایف آئی آر میں ریجسٹر جن کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر ہو چکی ہے وہ سبھی لیڈر وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت یہ پی ڈی پی کی جو پرمک ہے محبوبہ موفتی ان کو درقائی ہے بہت دخد اور ایک بہت شرمندگی والا اگر دیکھا جائے جس طرح سے بی جے پی کچھ بھی کر سکتی ہے اپنی منمانی کرتی ہے ان کی ریلیاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے کچھ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور بینا ماسک کے وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا لیکن اگر ہمارے کارے کرتا ہمارے لوگ ہماری پارٹی کے کچھ بھی لوگ کہیں پر بھی نکلتے ہیں یا تو ان پر پی اے سے لگا دیا جاتا ہے گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے یا پھر ان پر اس طرح کا ایکشن جو ہے ابھی جو لیا گیا ہے ایف آئی آر کو لے کر اس طرح کی ایکشن کیے جاتے ہیں راکر ہماری پارٹی پر اس طرح کا ایکشن جو ہے وہ کیوں لیا گیا ہے جو ریلیاں ان کی طرف سے کی جاتی ہے چاہے وہ جمہو میں ہو یا جمہو سے باہر ہو کہیں پر بھی دیکھئے تو بی جے پی اپنی منمانی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سیدھے طرف محبوبہ مفتی کا کہنا ہے لیکن فی الحال یہ جو خبر ہے یہ بیج بیہارہ جو کشمیر کا ہے وہاں سے آ رہی ہے پولیس ٹیشن بیج بیہارہ میں دس بڑے لیڈر جو ہے پی ڈی پی کے ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر ہو چکی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ کوویڈ گائیڈ لینز یوں ایس او پیز ہے اس کے خلاف جو ان کے دوارہ یہ ابھیلنا کی گئی ہے اسی کو لے کر یہ ایف آئی آر کی گئی ہے یہ سب اس میں بتایا گیا ہے جو ان کے خلاف ایف آئی آر ہمارے اس وقت ہمارے پاس ہی ہے تو اس میں سیدھے طور پر یہی کہا گیا ہے جس طور پر ان پر ایف آئی آر لگی ہے کہ انہوں نے کوویڈ نائنٹین کا جو کوویڈ اپروپیٹ جو بیہیوئر رہتا ہے وہ پی ڈی پی دوارہ ان کے لیڈرز دوارہ ان کے کارے کرتا ہے دوارہ اس کا بالکل بھی پالن نہیں کیا گیا اور نہ ہی دھیان دیا گیا جس کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے پی ڈی پی کی طرف سے اور کیا یا محبوبہ مفتی کی بات کی جائے ان کے طرف سے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن انہوں نے سیدھے طور پر بار وی جے پی پر کر دیا گیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی کل پروٹیسٹ ہوا کشمیر میں یہ الگ الگ جو جگہ پر جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں بھی کئی زیادہ کارے کرتا ہے وی جے پی کے تھے لیکن ان کے خلاف کسی طریقہ کوئی بھی ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا ہم ایک پیسپولی جگہ پر آئے تھے پیسپولی ایک جگہ پر ملنے والے تھے کچھ بھی ہمارا کچھ اس طرح کا ہنگامہ کرنے کا کوئی موٹیو نہیں تھا ایک سکس ڈیتھ اینورسری ہم منا رہے تھے جو جراب مفتی محمد سعی جی کی ان کو لے کر ہی سب مل رہے تھے لیکن اس طرح کی جو کاروائی کی گئی ہے وہ کتے برداشت نہیں ہو اور بی جے پی پر انہوں نے وار بار بار کرتے ہوئے یہ چیزیں کہیں ہیں فیلال یہ بڑی قبر جو ہے وہ بج بیہاڑا سے آ رہی تھی جہاں پر ان کے دس پی ڈی پی کے لیڈے جو ہے جن کے خلاف ایف آئی آئی ریجسٹر کر دی گئی ہے فیلال دیجئے اجازت نمشکار